جو سینسٹیوٹی جو یہ کومن لوگوں میں ہو رہا ہے کہ مائس کریم نہیں کھا رہا ہے کھا پا رہا ہے کول ڈرنگ نہیں کھا پا رہا ہے تو وہ جو ہمارے دانت کے اوپر جو ایک لیئر ہوتا ہے جس کو ہم لوگ انیمل بہتے ہیں تو انیمل جو ہوتا ہے وہ ہارڈیش سبسٹانس ہوتا ہے بڑی کا تو وہ ہم لوگ برش کرتے ہیں یا ایج ہو جانے پہ یا زیادہ میسٹیکیشن کرنے پہ زیادہ باتچیت کرنے پہ وہ دانت کی کچھ بناوٹ ایسی ہوتی ہے جس سے انیمل ہمارا لاؤس ہو جاتا ہے تو انیمل کے بعد جو وہ لیئر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ڈینٹین بولتے ہیں ڈینٹین بولتے ہیں تو وہ جب ایکسپوز ہو جاتا ہے جو کھل جاتا ہے تو ہمارے دانت میں سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے تو اس سینسٹیوٹی کو جو ہم لوگ کولڈ کوئی بھی چیز لیں گے کولڈ لیں گے آئیس کریم لیں گے کولڈ ڈرنک لیں گے یا فریز کا پانی لیں گے ونکہ ہم لوگی ونٹر سیزن میں اگر ہم لوگ کو ہوا لگ جاتی ہے تو اس میں کنکنہ ہٹ ہو جاتا ہے تو اس کنکنہ ہٹ کے لیے کوئی گھرہلو بہت زیادہ کوئی اچھا اپائے نہیں ہے آپ کو سیدھے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے یا نہیں تو آج کل وہ کومن پیسٹ سینسٹیوٹی یہ کومن آج کل یہ پرابلم ہو گیا ہے تو ہر گھر میں بہت سارے پیسٹ جو ہیں وہ گھر میں ایک آت رہتے ہیں اس پیسٹ کو آپ یوز کیجئے وہاں پہ ڈالیے اس سے آپ کی سینسٹیوٹی تھوڑی کم ہوگی اور ویسے گھرہلو اپائے وہاں پہ کوئی بہت زیادہ وہ فرق نہیں دے گا آپ کو وہ آپ کو پیسٹ وہاں لینا ہوگا آپ پھر ڈاکٹر سے آپ کو صوبہ ہو کر کے ڈاکٹر کے پاس جا کے ملنا ہوگا